ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں 4306 چار ہزار تین سو چھے کھاتا نہیں ہے آپ کا کسی دکان کے اوپر نہ میرا کھاتا ہے کسی دکان کے اوپر نہ یہ کوئی ایسا پیسہ ہے جو ہم نے کسی کا دینا ہے اب چار پانچ ہزار پے کا بندہ کرزہ ہی لگتا وہ اچھا لگتا ہے لینا ہے تو چار پانچ لاکھ رپیہ لے یہ جو نمبر ہے نا چار ہزار تین سو چھے یہ ہے نمبر آف ڈیز چار ہزار تین سو چھے دن یہ ٹائم ہو چکا ہے ٹیم انڈیا اپنے ہوم گراؤنڈز کے اوپر کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری چار ہزار تین سو چھے دن دوست دو مطلب سمجھو کہ بارہ ایک سال تو موٹا موٹا سمجھ میں آتا ہے کہ بارہ ایک سال گزر چکے ہیں ٹیم انڈیا اپنے مطلب انڈیا کے اندر کوئی ہوم ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری لاسٹ جو ٹیم انڈیا ہوم سیریز ہاری تھی وہ تھا دوزار بارہ تیرہ میں وہ انگلینڈ سے ہارے تھے انگلینڈ ٹور کر رہا تھا انڈیا کا وہ سیریز جناب انڈین ٹیم ہاری تھی اور اس ہار کے بعد میرا خیال ہے دو ایک سے ہارے تھے وہ وہ سیریز ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا نے ایسے لنگوٹ کسی ہیں ایسے لنگوٹ کسی ہیں کہ اب نہ انہوں نے باقی سب کے لنگوٹ ڈھیلے کر دیئے ہیں دوزار تیرہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے دوزار تیرہ میں آسٹریلیا بورڈر گواس کا ٹرافی انڈیا آتا ہے انڈیا انہیں مارتا ہے فور زیرو سے تازی تازی انگلینڈ سے ہوم سیریز ہارے میں ہیں لیکن آسٹریلیا آیا تو سب سے پہلے انہی کے اوپر ہاتھ سیدھا کیا تھا ٹیم انڈیا نے مطلب ٹاپ آف دا ٹیم کو مارنا نا اس سے پھر آپ کا کانفیڈنس تو سکائی راکٹ ہو جاتا ہے تو انڈین پلیئرز نے سوچا کہ بینس کی آنکھ انہی کو کوٹ دیتے ہیں ان کو گرائیں گے تو ہی قبیلے میں جان بنے گی نا دنیا کو پتا چلے گا کہ اب وہ سورما کو لٹا دیئے بھائی تو انڈین ٹیم نے نا انہی کے اوپر اپنے فرمے سیدھے کی آسٹریلیا کے اوپر فور زیرو سے مارا ان کو ٹھیک ہے چار ٹیسٹ میچز کی سریز تھی چاروں ٹیم انڈیا نے جیتے اس کے بعد جناب ویسٹنڈیز آیا ان کو ہرایا دوہزار تیرہ میں ویسٹنڈیز کے دو ٹیسٹ میچز کی سریز تھی ان کو دو سفر سے مارا پھر اس کے بعد ساؤٹ ایفریکہ نے ٹور کیا انڈیا کا دوہزار پندرہ میں وہ چار ٹیسٹ میچز کی سریز تھی انڈیا نے انہیں مارا تھری زیرو سے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اگلا نمبر آیا دوہزار سولہ میں نیوزی لینڈ کا نیوزی لینڈ والوں کی تین میچ کی ٹیسٹ سیریز تھی نیوزی لینڈ ایک بھی نہیں جیت سکا وہ 3-0 سے ہار کر گئے 2016 میں 2016 میں انگلینڈ دوبارہ آیا اچھا 2012 میں مار کر گئے تھے 2016 میں انگلینڈ دوبارہ آیا اور اس مرتبہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز اور اس دفعہ جناب ٹی میڈیا نے انگلینڈ والوں کو صحیح انڈا کر کے تیلو تیل کر دیا سارا کام 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز 4-0 سے ٹی میڈیا جیتی ٹھیک ہو گیا 2016 میں 2017 میں بنگلہ دیش ٹا چڑ گیا جسے کہتے ہیں ٹی میڈیا کے وہ ایک ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی ایک ہی ٹی میڈیا جیت گئی 2017 میں آسٹریلیا دوبارہ آیا جناب بارڈر گروہ آسکر ٹروفی چار ٹیسٹ میچز کی سیریز یہ ٹی میڈیا نے سیریز جیتی تھی دو ایک سے ٹھیک ہو گیا 2017 پھر 2017 میں سری لنکا آتا ہے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز وہ ٹیم انڈیا ون زیرو سے جیتی ہے اس کے بعد جناب 2018 میں افغانستان کی اگینسٹ ایک ٹیسٹ میچ کی سیریز انڈیا نے زیری جیت لیا اس کے بعد بیسٹ انڈیز کی اگینسٹ 2018 میں سیریز دو ٹیسٹ میچز کی دونوں ٹیم انڈیا جیت گیا 2019 میں ساؤتھ ایفریقہ دوبارہ آیا ٹیم انڈیا کا مطلب انڈیا کا ٹور اور تین ٹیسٹ میچز کی سیریز تینوں ہار گئے ساؤتھ ایفریقہ والے تینوں ٹھیک ہے کنکلوسیف ونز فور ٹیم انڈیا آچھا ساؤتھ ایفریقہ کے بعد بنگلہ دیش آیا جناب دوبارہ 2019 میں بنگلہ دیش والے بیچارے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی دونوں جناب ٹیم انڈیا نے اپنے نام کیے بنگلہ دیش والے پھر ہارہور کے نکل گئے اس کے بعد دوبارہ 2021 انگلنڈ ٹور کرتا ہے ٹیم انڈیا کا چار ٹیسٹ میچز کی سیریز تھی ایک ٹیسٹ میچ انگلنڈ جیتیا تھا اس دفعہ اور 3-1 سے پھر بھی ٹیم انڈیا نے وہ سیریز اپنے نام پر کی ایک ٹیسٹ میچ ہاری ٹیم انڈیا تین ٹیسٹ میچ جیتی اس کے بعد نیوزی لینڈ 2021 میں آیا اس میں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-0 سے ٹیم انڈیا نے جیتی اس کے بعد سری لنکا 2022 میں ٹور کرتا ہے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز دونوں ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا جیتی اس کے بعد آسٹریلیا آیا بورڈر گواسکر ٹروفی کھیلنے انڈیا چار ٹیسٹ میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام پر کی اپنا 2023 میں ٹیم انڈیا نے 2024 میں ابھی انگلنڈ آیا تھا آپ کے سامنے ہیں جنوری کے مہینے میں چار پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز پہلا آتے ساتھ ہی انہوں نے جیت لیا لگا کہ پتہ نہیں اس دفعہ انگلنڈ کیا کرے گا لیکن روید شرمہ اور اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہاں وہ تو ہم مزاق کر رہے تھے اب مہمان ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دین دینان تو ہوتے ہی چلتے ہی رہتا ہے نا تو ایک ٹیسٹ میچ ان کو دے دیا اگلے چار جو ہیں وہ گڑک کر کے اپنی پچھوارے کے نیچے رکھ لیے اور اس کے اوپر چودری بن کر بیڑھ کی ٹیم انڈیا 4-0 سے جیتے ہیں یادی ہوگا آپ کو بومرا ایشوینگ جدیجہ جسوال سات سو پلس رنز بومرا پندرہ بیس بکٹیں واقعی سب کبھی اسی طرح بولرز کا اور ابھی یہ جو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوئی ہے بنگلہ دیش کی اکیسٹ وہ بھی 2-0 سے جیت گئی ہے ٹیم انڈیا تو دوہزار تیرہ سے آن ورز نا اب آپ دیکھ لیں کہ جناب یہ بنتے ہیں اٹھانہ سیریز بنتی ہیں ساری ہے اٹھانہ بائی لیٹرل سیریز ٹیم انڈیا نے کھیلی ہیں دوہزار تیرہ سے آن ورز اور یہ اٹھانہ کی اٹھانہ وہ جیتے ہوئے ہیں ایک بھی نہیں ہارے ایک بھی نہیں ہارے ڈراؤ بھی نہیں ہوئی کوئی مطلب اٹھانہ کی اٹھانہ جیتے ہوئے ہیں سیریز اور ٹوٹل نمبر آف ڈیز بن گیا ہے چار ازار تین سو چھے یہ اپنے آپ میں ایک ریکڑ ہے یہ اپنے آپ میں ایک ریکڑ ہے کہ ہوم سیریز کا بداؤٹ لاس جو انڈیا کا کھاتا چل رہا ہے اور یہ کھاتا بھی انڈیا کا آگے اسی ایز اٹس چلے گا یہ ابھی انیسویں سیریز بھی ایڈ اپ کر لیں اس میں یہ جو نیوزی لینڈ آ رہا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے بھی حالات کوئی نہیں ہے اس ٹائم وہ سری لنکا سے دو زیرو ہار کر آ رہے ہیں اور وہ سری لنکا والوں کو جسے کہتے ہیں نہیں کیٹر کر سکے اور جس طریقے سے ان کی ہے سعودی نے بائی دیوے آپ کو پتا ہے اٹس کرکٹ کی کپتانی ویسی چھوڑ دیا ہے تو وہ اس کے وہ لیتھم ٹوم لیتھم اس کے حصے میں آئی ہے تو وہ اب نیا کپتان لے کر آ رہے ہیں نیوزی لینڈ والے لیکن جو ان کی حالات چالے رہے ہیں نا مشکل یہ ہے بابا جی وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بچ پائیں گے جو صاف سی بات ہے تو انیسویں ٹیسٹ سیریز بھی ایڈوانس میں میرا خیال ہے میری طرف سے تو مبارک اور ٹیم انڈیا کو انلس اور انٹل کے پتہ نہیں کچھ اور نہ ہو جائے مطلب بارشی ہو جائیں تینوں ٹیسٹ میچ فارق ہو جائے اس کے چانسز کم ہیں اب تو مونسون بھی جا رہے ہیں تو بیسٹ ویش نیوزی لینڈ ٹیم وہ انیسویں شکار بننے والے ہیں یہ جو سٹریک چل رہی ہے اتنی لمبی تو سنیپ چیٹ کی سٹریک نہیں ہوتی جتنی لمبی سٹریک یہ ٹیم انڈیا نے ماری بھی ہے چار ازار تین سو چھے دنوں کی کیا بات ہے اس ویڈیو میں اتنی ہمنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بھی ساتھ